بیریہ ٹاؤن کیس کے بارے میں میں کمنٹ کرنے والا ہوں کہ ملک ریاض صاحب کے لیے مشکل وقت آ گیا ہے اور بیریہ ٹاؤن ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے وعدہ معاف گواہ اور پھر سیاسی رنگ بھی دیا جا رہا ہے ہمارے کسٹمرز کو کتنا پریشان ہونے کی ضرورت ہے کتنا جو ہے ان لوگوں کو بھی سٹرانگ رہنے کی ضرورت ہے اپنے فیصلے کس طرح سے یہ لوگ کریں آپ لوگوں کو اگر پریشان ہونے تو کتنا ہونے اگر آپ لوگوں نے صبر سے کام لینا ہے تو کتنا صبر کرنا ہے اور اگر آپ لوگوں نے اپنی انویسمنٹ کو بچانا ہے تو وہ کس طرح بچا سکتے ہیں کہ اپلیکیشن جو ہے وہ ڈالی گئی کہ فی ایکڑ جو ایک لاکھ روپے چارج کیے جا رہے ہیں ڈی ایچ اے سے یا دیگر سوسائٹی ہیں جو ایم نائن موٹروے کے اوپر ہیں ناظرین سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈرز کے مطابق بہیئر ڈاؤن کی جو کل زمین ہے اس کو دوبارہ سروے کے لیے کہا گیا تھا اور سروے آف پاکستان ڈپارٹمنٹ نے دوبارہ سے سروے کیا 23 نومبر 2023 کو یہ رپورٹ بھی پیش کی گئی اس کے اوپر بحث ہوئی سال 2019 میں بہیئر ڈاؤن کا اصل فیصلہ تو ہو چکا تھا شک بینک والا جو کیس ہے اس کو بھی ملک صاحب کے خلاف یوٹلائز کرنے کی کوشش کی جاری تھی اسلام علیکم ناظرین میرا نام رانا دامدر سر ہے پاکستان پاپٹی لیڈرز بہیئر ڈاؤن کیس کے بارے میں میں کمنٹ کرنے والا ہوں اور سپریم کورٹ میں بہیئر ڈاؤن کیس کی 23 نومبر 2023 کو ہیرنگ تھی کیس سنا جانا تھا اور پھر اس کا فیصلہ بھی آنا تھا بہت ساری چیزیں بہیئر ڈاؤن کے وکیل نے جو ڈسکس کی سپریم کورٹ میں اور میں یہ آپ لوگ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کازی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں اور دیگر جائے سہیوان بھی ساتھ تھے تو ان کی عدالت میں سپریم کورٹ میں یہ کیس وہاں پہ جو ہے وہ دائر کیا گیا تھا ہیرنگ تھی کہ اس کا فیصلہ بھی آنا تھا اس میں ابھی دیکھیں مختلف قسم کے کمنٹ سامنے آ رہے ہیں کہ ملک ریاض صاحب کے لیے مشکل وقت آ گیا ہے اور بہیئر ڈاؤن ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے وعدہ ماف گواہ اور پھر سیاسی رنگ بھی دیا جا رہا ہے ہمارے کسٹمرز کو کتنا پریشان ہونے کی ضرورت ہے کتنا جو ہے ان لوگوں کو بھی سٹرانگ رہنے کی ضرورت ہے اپنے فیصلے کس طرح سے یہ لوگ کریں یعنی بہت سارے جنرلسٹ صحافی اور یوٹیوبرز خاص کر جو سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں مرچ مسائلے لگا کے بہت زیادہ خطرنا قسم کے تھم نل بنا کے اپنی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں تو اس ٹائم فریم میں میں نے یہ لازم سمجھا کہ میں آپ لوگوں کو اگاہ کرتا چلوں کہ اصل حقائق ہیں کیا آپ لوگوں کو اگر پریشان ہونے تو کتنا ہونے اگر آپ لوگوں نے سبر سے کام لینا ہے تو کتنا سبر کرنا ہے اور اگر آپ لوگوں نے اپنی انویسمنٹ کو بچانا ہے تو وہ کس طرح بچا سکتے ہیں کیونکہ میں ریل سٹیٹ کا بندہ ہوں میں کوئی پروفیشنل صحافی نہیں ہوں لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو جو بھی فیکٹ ان فگرز ہوتے ہیں جو ٹرو انفرمیشن ہوتی ہے میں جو پریویس سپریم کورٹ میں بیریہ ٹاؤن کا کیس چلتا رہا اس کے بارے میں بات کروں گا اور پھر آئندہ کیا چیزیں ہونے والی ہیں اس پر میں کومنٹ کروں گا میری ذاتی کیا رائے ہے یہاں پہ بیریہ ٹاؤن کے سینٹیمنٹس کیا ہیں اوورال پبلک اپینین کیا ہے ان سالی چیزوں کے بارے میں میں بات کرنے جا رہا ہوں دیکھیں انفرکٹ سپریم کورٹ میں جو کیس ماضی میں تھوڑا چلتے ہیں تاکہ آپ کو پسے منظر سارا سمجھ آ جائے کہ بیک گراؤن ہے کیا انفرکٹ چار سو ساٹھ عرب کی کہانی ہے جو کہ سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ ہے دوہزار انیس میں آلڈی یہ عظمت سعید شیخ صاحب کی عدالت میں یہ فیصلہ ہوا تھا اور وہی فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا اس فیصلے کے مطابق کیا تھا کہ چار سو ساٹھ عرب روپے بیریہ ٹاؤن نے سپریم کورٹ کو ادا کرنے تھے اور پھر یہ سندھ حکومت سے جو لینڈ پر چیز کی گئی تھی اصل میں دیکھیں ابھی یہ دوبارہ باتیں کیوں شروع ہو گئیں یہ دوبارہ سے اس کیس کو کیوں ری اوپن کیا گیا بہت سارے سیاسی کومنٹس بھی ہیں لیکن اس میں جو سلمان علیہ السلام برچ صاحب بیریہ ٹاؤن کے آفیشل وکیل ہیں نمائندے ہیں ریپریزنٹیٹیو ہیں ان کی طرف سے سپریم کورٹ میں ایک اپلیکیشن جو ہے وہ ڈالی گئی کہ فی ایکر جو ایک لاکھ روپے چارج کیے جا رہے ہیں ڈی ایچے سے یا دیگر سوسائٹی ہیں جو ایم نائن موٹروے کے اوپر ہیں یہاں پر دیگر اور کافی ساری سوسائٹیز ہیں جن کو سندھ حکومت نے یا ایون ایم ڈی اے نے یا متعلقہ اداروں نے جو سرکاری زمینی وہ دی ہوئی ہیں اور ان سے ایک لاکھ روپے فی ایکر چارج کر رہے ہیں جبکہ بہریہ ٹاؤن کو اسی زمین کا جو خیمیازہ بگتنا پڑ رہے ہیں یا کہہ لیں کہ اس کی قیمت کی ادائیگی کرنی پڑ رہی ہے فی ایکر دو کروڑ پہ جتر لاکھ روپے کے حساب سے ان کو ادائیگی کرنی پڑ رہی ہے یہ بہت بڑا فرق ہے اس فرق کے جو اعتراض اٹھایا گیا تو پھر بیریہ ٹاؤن کا جو وکیل صاحب ہیں انہوں نے وہاں پہ ایک ریپریزنٹیٹیو کے طور پہ اس اپلیکیشن کو وہاں پہ فائل کیا کہ ہماری بھی سنوائی کیز ہے اور اس کو ریکنسیڈر کیا جائے یعنی یہ پرائیز جو ہے یہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے جب یہ اپلیکیشن یہاں فائل کی گئی تو میرا خیال ہے کہ اس کیس کو دوبارہ اوپن کرنے کی طرف آگی بات اور یہ اوبیسلی بہریہ ٹاؤن نے خود ہی ایک انیشیٹیو لیا کیونکہ ابھی بہت ساری خبریں تھیں کہ بہریہ ٹاؤن ڈیفالٹ کر گیا ہے چار سو ساٹھ روپے کی رقم ادا نہیں کر رہا اور ایک ٹائم تھا جب بہریہ ٹاؤن نے یعنی یہ جو رقم کی ادائیگی یا اس کی انسٹالمنٹس جو تھیں یا ایک ساتھ اس کو روک لیا تھا یہ کس تنی انسٹالمنٹ روک کی کتنی ادا کی اور یہ کتنی ادا کی جانی چاہیے تھیں ان سب کے اوپر بھی میں کمنٹ کروں گا کچھ فیکٹن فیگر کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں ان فیکٹ اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں لیکن میں یہ بتا دوں کہ سال 2019 میں عزمت صحیح شیخ صاحب کی عدالت میں جو فیصلہ ہوا تھا وہ فیصلہ آج بھی قائم و دائم ہے یہ میں آپ کو اور یہ فیصلہ جو قائم و دائم ہے بہریہ ٹاؤن نے پیسے پے کرنے ہیں وہ بے شک 460 عرب ہو یا کچھ ان کو ڈسکاؤنٹ مل جائے یا ان کو کچھ فیورز مل جائیں وہ الگ بات ہے لیکن اس میں تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کے مطابق ہم کسٹومرز کو انویسٹرز کو بیلڈرز کو ڈیولپرز کو اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اچھا کس طرح سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب صاف صاف فیصلے میں یہ لکھا گیا تھا کہ آپ کے پاس 16896 اکر جگہ ہم آپ کو دے رہے ہیں یعنی اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ایم ڈی اے نے جو جگہ دینی تھی وہ ایم ڈی اے کے جو ریپورٹس میں ان کی سروے میں لکھا ہوا ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے سروے ریپورٹ کے مطابق کہ 16896 اکر جگہ بیریہ ٹاؤن کو دی جائے گی اور بیریہ ٹاؤن اس جو زمین کے ٹکڑے کے عوض جو اماؤنٹ پے کرے گا وہ 460 ارب روپے کی ہوگی اچھا 460 ارب روپے کی اماؤنٹ کا تائین کیا جانا اس طرح بیریہ ٹاؤن نے مان لیا اچھا بیریہ ٹاؤن نے بھی کچھ سو سمجھ کی مانا ہوگا کیونکہ بیریہ ٹاؤن شاید اس ایریا کو اس زمین کے ٹکڑے کو اس پیس آف لینڈ کو ڈیولپ کر کے کئی ارب روپے کما چکا ہے یا کمائے گا یا بہت اچھی مارکیٹ اگر چلتی تو چیزیں کچھ اور ہوتی ہیں فرق ہوتی ہیں اب آگے بیٹی کے ٹو کی کہانے بھی شروع ہو چکی ہے بیریہ ٹاؤن کے پاس لینڈ تو اویسلی ہے اور اس لینڈ کے ابھی جو دوبارہ سے سروے کروایا گیا کیونکہ اب یہ اعتراض سامنے ہی آیا تھا کہ سولہ ہزار آٹھ سو چھانوے اکر جگہ کی بجائے گیارہ ہزار سات سو اکر جگہ ہمیں دی جا رہی ہے جبکہ ایم ڈی ایکی ریپورٹ کے مطابق جو ہمیں جگہ دی جانے تھی سندھ حکومت کی طرف سے وہ آٹھ ہزار سولہ ہزار آٹھ سو چھانوے اکر تھی لیکن اس کی جگہ پہ کم جگہ دی جا رہی ہے یعنی گیارہ ہزار سات سو اکر جگہ دی جاری تو اس پہ بیریئر ٹاؤن نے اعتراض کیا تھا یہ دو اعتراض تھے جو اس اپلیکیشن کا حصہ تھے اصل میں اس سے آگے جلتے ہیں تو اس میں میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ کس طرح سے دوہزار انیس میں ہونے والا فیصلہ بیریئر ٹاؤن کی فیور میں تھا اور آج بھی وہ فیصلہ اپنی جگہ پر بلکل قائم و دائم ہے اور آج بھی قاضی فائز عزیسہ صاحب کی عدالت میں اور دیگر جو جائج سائبان تھے سپریم کورٹ میں انہوں نے اسی ہی کے مطابق فیصلہ کیا اور اسی فیصلے کا تذکرہ کیا اور اسی کی آگے تو اسی ہی کی ایسا نہیں ہے کہ اس کو ریجیکٹ کر دیا حالانکہ ان کے پاس پورے رائٹس ہوتے ہیں کہ ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں کہ اگر وہ غلط فیصلہ ہوا تھا تو اس سے اعتراض بھی کیا جا سکتا تھا اس کو ریجیکٹ کیا جا سکتا تھا کوئی نیا آرڈر پاس کیا جا سکتا تھا لیکن تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کی وجہ سے جو یہ بات بنتی ہے کہ لوگ آپ لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی بھی سٹیٹ کے لیے کسی بھی قانونی اداروں کے لیے بھی یہ اتنا آسان نہیں ہے جہاں پبلک انٹرسٹ آن لارجر سکیل ہو وہاں پہ اس طرح کے یعنی غلط فیصلے کیے جائیں یا پھر آج بیریہ ٹاؤن جو کہ ایک الگ سے ایک بہت بڑا شہر بن چکا ہے اور اس کی اتنی اچھی ڈیویلپمنٹ ہو چکی ہے یہ کس طرح سے کوئی ایسا نہیں ہے کوئی بریڈوزر پھیر دیا جائے گا یا بلکل ختم کر دیا جائے گا یا کچھ اس طرح سے جو بڑی خبریں لوگ بنا بنا کے اس کے اوپر چلا رہے تھے تو اس کے بارے میں بات کی جا رہے تھے آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا چلوں کہ چار سو ساٹھ روپے کی ادائیگی بہریر ٹاؤن نے سپریم کورٹ کو کرنی تھی اس سولہ ہزار آٹھ سو چھانوے اکر جگہ کے ذریعے اچھا ابھی جب یہ ہیرنگ ہوئی اس کیس میں بہریر ٹاؤن کے وکیل سے یہ پوچھا گیا جائے صاحب آن نے یہ ڈائریکٹ سوال کیا کہ دو ہزار انیس کے فیصلے کے مطابق کتنی اماؤنٹ ٹوٹل جمع کروائی جانی چاہیے تھی سولہ ہزار آٹھ سو چھانوے اکر جگہ کے ذریعے اس کے عوض کتنی اماؤنٹ جمع کروانی تھی وہ ٹوٹل تائین کیا کیا گیا تھا جس کو بہریر ٹاؤن نے ایگری کیا تھا تو بہریر ٹاؤن کے وکیل نے جواب دیا وہی جو ساری عوام جانتی ہے جو ہمیں بھی اس فیصلے کا پتہ ہے کہ چار سو ساٹھ روپے دینے تھے پھر جائے صاحب آن نے دوبارہ سے سوال کیا کہ ابھی تک کتنی ادائیگی کی جا چکی ہے تو 65 ارب روپے کی ادائیگی ناظرین ابھی تک کی جا چکی ہے جو کہ سات سال کے اندر پوری روٹین کے مطابق بہریر ٹاؤن نے ادائیگی کرنی ہے لیکن بیچ میں بہریر ٹاؤن نے جو غلطی کی ہے وہ یہ کہ بیچ میں اپنی انسٹالمنٹس کا سلسلہ روک دیا تھا جو کہ ان کو ٹائم پر جمع کروانے چاہیے تھے لیکن بہریر ٹاؤن نے کچھ فیورز حاصل کرنا چاہیے کہ ایک تو ہمیں فیورٹ پرائز نہیں ملی اور پھر دوسرا ہمیں پوری زمین بھی نہیں دی جاری تو یہ دو اعتراضات اپلیکیشن میں فائل کیے گئے لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ 65 ارب روپے کی ادائیگی ابھی تک کی جا چکی ہے اور اگر شیڈول کے مطابق یہ پیسے جمع ہوتے رہتے تو جیس سہب آنے جب سوال کیا تو آج تک کتنی اماؤن جمع ہو جانی چاہیے تھے تو پھر سامنے آیا کہ 96 جو ارب یعنی 96 ارب روپے یہ جمع کروائے جانے چاہیے تھے جو کہ جمع نہیں کروائے گا بیچ میں آبیسلی 31 ارب روپے کی اماؤن اگر ہم اس کو کلکولیٹ کرتے ہیں تو وہ کم جمع ہوئی ہے تو 31 ارب روپے کی اماؤن جو ہے وہ آل سپریم کورٹ اپ فرنٹ ڈیمانڈ کر رہا ہے بہریہ ٹاؤن سے کہ بہریہ ٹاؤن اگر یہ چاہتا ہے کہ یہ خوشحال طریقے سے چلے اور اپنی آئندہ اماؤن بھی یہ اسی طرح سے ٹائم پر جمع کروائیں گے تو آج 31 ارب روپے آپ کو اپ فرنٹ پیمٹ کر کے اپنے اس فیصلے کی جو ہے نا وہ روٹین میں آگے لے کے چلنا پڑے گا عدالت کے فیصلے کے احترام کرنا پڑے گا جبکہ اس کے اندر بہت ساری جس طرح وعدہ ماف گواہ عمران خان صاحب کو بھی بیچ میں ایڈ کیا جا رہا ہے القادر ٹرسٹ والی خبریں بھی بیچ میں آ رہی ہیں اور بہت ساری چیزوں کو جوڑا جا رہا تھا یعنی پولیٹیکل ٹچ دینے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ اگر ملک صاحب بھی ایسیلی ایک بزنس پرسنیلٹی ہے تو وہ ان چیزوں کو دیکھیں گے ابھی آج جو فیصلہ بھی ہوا تو اس کے مطابق بھی ونس اگین اسی اماؤنٹ کو جو ہے وہ جمع کروانے کے لیے چار سو ساٹھ ارب روپے کی رقم کو جمع کروانے کے لیے ہی عدالت نے آج بھی یہ چیز کہی ہے اور یہ میرا خیال ہے کہ اس میں بہریہ ٹاؤن کی بھی بہتری ہے عوام کی بھی بہتری ہے ہمارے کسٹومرز کی بھی بہتری ہے سٹیک ہولڈرز انویسٹرز اور یہ سب لوگوں کی یہ بہتری ہے ناظرین ایک اور اہم بات بتاتا چلوں کیونکہ مشرق بینک والا جو کیس ہے اس کو بھی ملک صاحب کے خلاف جو ہے یوٹلائز کرنے ہی کوشش کی جا رہی تھی عمران خان صاحب کے خلاف شاید یہ چیزیں لے کے جانا چاہ رہے تھے لیکن ایک سو نوی ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے اس میں جب مشرق بینک اور اس کے وکیل نے آ کے سارے ڈاکومنٹس پروائیڈ کیے اور آ کے جب بیان دیئے اور پروفز کے ساتھ جب وہاں عدالت میں پروفز پیش کر دیئے تو اس سے بھی میرا خیال ہے کہ ملک صاحب کی جانخلاصی ہوئی اور بحریہ ٹاؤن کو بحریہ ٹاؤن کے لیے خوش آئند بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو الزمت لگائے جا رہے تھے وہ مشرق بینک کے وکیل نے بڑے واضح انداز میں ثبوتوں کے ساتھ اس کو کلیریفائی کر دی ہے کہ یہ اماؤنٹ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہی جانی تھی حکومتی اکاؤنٹس میں ہی آنی تھی اور یہ لیگل وے میں ہی وہاں سے آئی ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو سیز کیا گیا یا کیپچر کیا گیا تھا یا اس کا کوئی مس یوز کیا جانا تھا تو یا وہ کسی کے کہنے پہ آئی ہے جہاں جانی تھی وہیں بلکل گئی ہے اور اس کا کوئی مس یوز نہیں ہوا یہ حکومت پاکستان میں اور اس طرح سے کہیں بھی یوٹلائز نہیں ہونی تھی ناظرین سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈرس کے مطابق بہریہ ٹاؤن کی جو کل زمین ہے اس کو دوبارہ سروے کے لیے کہا گیا تھا اور سروے آف پاکستان ڈپارٹمنٹ نے دوبارہ سے سروے کیا 23 نومبر 2023 کو یہ رپورٹ بھی پیش کی گئی اس کے اوپر بحث ہوئی جبکہ بہریہ ٹاؤن کے وکیل نے یہ کہا کہ یہ 16896 اکر جگہ ہمیں دی جانی چاہیے تھی جبکہ ہمیں کم دی جارہی ہے یہ بہریہ ٹاؤن کا اعتراض تھا لیکن جب وہاں پہ رپورٹ پیش کی گئی یہ سروے آف پاکستان کی طرف سے اس رپورٹ اور اس نقشے کے مطابق یہ کہا گیا کہ آپ کے پاس 16896 اکر جگہ سے بھی زیادہ جگہ ہے جس کو آپ لوگ اکوپائی کر چکے ہیں جس پہ آپ لوگوں نے آلڑی قبضہ کیا ہوا ہے اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ کچھ جگہ ایسی بھی ہے جس کے اوپر بہریہ ٹاؤن نے نجائز قبضہ بھی کیا ہوا ہے تو اس طرح کی چیزیں وہاں پہ ڈسکس ہوئیں جب بہریہ ٹاؤن کے وکیل نے یہ اعتراضات داخل کرنے کے لیے کہا کہ یہ جو آپ رپورٹ پیش کر رہے ہیں یہ سروے رپورٹ جو پیش کی گئی ہے اس کے اوپر مجھے اعتراض ہے اور ہمیں اس کی وضاحت کے لیے ٹائم دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ قاضی فائز عصہ صاحب اور جو دیگر جائے سہبان تھے سپریم کورٹ میں اس ٹائم جو کیس کی ہیرنگ سونے تو ان لوگوں نے صاف صاف انکار کر دیا بلکہ الٹا مطلب تلق کلامی پہ بھی بات چلی گئی اور پھر ڈانڈڈوڑ بھی شاید ہوئی ایک بدمزگی کا محول بھی پیدا ہوا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح سے بھی یہاں چیزیں ہو رہی ہیں لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بہریہ ٹاؤن کی جو انسٹالمنٹ کی ادائیگی ہے اس کو اول تو بہریہ ٹاؤن کو روکنا نہیں چاہیے بے شک حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کو دیکھنا چاہیے آج پہلے بھی ملک صاحب نے ہی قربانی دی تھی اور آج بھی ملک صاحب کو ہی قربانی دینی پڑے گی تھرڈ پارٹی انٹرسٹ پبلک انٹرسٹ کو دیکھنا چاہیے کیونکہ آج یہاں پہ صرف بہریہ ٹاؤن یا ملک ریاض صاحب کی انویسمنٹ نہیں ہے ہمیں یہ چیز بھی دیکھنا ہے ہماری جو متلکہ جو آثورٹیز ہیں ہماری عدالتیں ہیں ہمارے جائز سائبانہ یا گورنمنٹ آف پاکستان جتنے بھی ہمارے صاحب اختیار لوگ ہیں ان کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے جو کہ ہے بھی مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کو دیکھا جائے گا اور دیکھنا چاہیے بھی کیونکہ یہاں پہ لوگوں کی لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں پر ایک انویسمنٹ ہو چکی ہے اور یہ اپنے آپ پہ باؤنڈری والز بھی ڈیفائن کی جا چکی ہیں میپس بھی پروائیڈ کیے جا چکے ہیں اس کے ساتھ سرویز بھی ہو چکے ہیں سرویز میں بہریہ ٹاؤن کا اپنے اعتراض ہے کہ ہمیں جگہ کم دی جا رہی ہے جبکہ سپریم کورٹ نے جو سروی کروایا ہے مختلف اداروں سے سروی آف پاکستان نے جو ریپورٹ پیش کی ہے اس کے مطابق کہ زمین جو منچن کی جا رہی ہے سولہ آٹھ سو چینو اکر اس سے بھی زیادہ ہے تو میرے پاس کچھ وارس ایپ گروپس میں سوشل میڈیا پہ کچھ میپس بھی آ رہے ہیں میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے اوپر میں اپنے کمنٹس بھی دوں گا اور وہاں جو تحریریں لکھی ہوئی ہیں میں اس کو بھی پڑھ کے سناوں گا آپ کو اچھا یہاں پہ ایک اور بات کی گئی جب کیس کی ہیرنگ چل رہی تھی تو اس کے اندر یہ بھی بات ہوئی جائے ساہیوان نے یہ بھی کہا جو سندھ گورنمنٹ ہے گورنمنٹ کے پاس کوئی بھی سرکاری ریکارڈ نہیں ہوتا جو پرائیویٹ سوسائٹیز بنتی ہیں اس میں الوٹیز کا کہ کتنے نمبر آف یونٹس آپ بیج چکے ہیں کتنے نمبر آف پلوٹس بیج چکے ہیں کتنے نمبر آف ہاؤسز آپ لوگ بیج چکے ہیں اس کے لیے کوئی میکنیزم بننا چاہیے تو یہ میکنیزم دیکھیں آج سے پہلے تو نہیں بنا ہوا کیونکہ پرائیویٹ سوسائٹیز اپنا ریکارڈ اپنے پاس رکھتی ہیں اگر کوئی فار ایزمپل کوئی لیز کی طرف پروپٹی جاتی ہے یا سرکار کے خاتے میں جو چیزیں جانی ہوتی صرف اسی کا ریکارڈ جاتا ہے لیکن پرائیویٹ سوسائٹیز اپنا ریکارڈ اس طرح سے سرکاری خاتوں میں جمع نہیں کرواتے اب فار ایزمپل اگر کوئی یہ لیز پروپٹی ہوگی تو وہ لوگ تو اپنا ریکارڈ یہاں جا کے جمع کروائیں گے لیکن وہ کتنا ایریا لیز ہو چکا ہے کتنا ایریا نہیں تو یہ بھی ساری سوسائٹیز کے اندر پورا پورا ایریا بھی سم ٹائم جو ہے وہ لیز نہیں ہوتا اب جس طرح بیریئر ٹاؤن کی اگزمپل لے لیں کیونکہ بیریئر ٹاؤن کی بھی اب اس فیصلے کے بعد جو ہے وہ لیز کی طرف بات جائے گی لیکن لیز کے بعد ایسا ہوگا کہ ایسا نہیں ہے کہ پورا بیریئر ٹاؤن ایک ہی گو میں لیز ہو جائے گا بیریئر ٹاؤن کے مختلف ایریا مختلف ٹائم میں انشاءاللہ لیز کی طرف جائیں گے یہ بھی خوش آئند بات ہے اچھا اب یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی اور دوہزار انیس میں جو فیصلہ کیا گیا تھا وہ کتنا مضبوط رہا کس طرح سے اس کو محفوظ کیا گیا اور آج جو ہیرنگ تھی اس میں وہ کس طرح سے اس کا تذکرہ کیا گیا تو میرا کی خیال ہے کہ سال دوہزار انیس میں بیریئر ٹاؤن کا اصل فیصلہ تو ہو چکا تھا ابھی جو چیزیں تھیں یہ بیریئر ٹاؤن نے ملک ریاض صاحب نے یا بیریئر ٹاؤن کے ٹیم نے یہ کوشش کی کہ ہم کوئی فیورز لے لیں اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی فیورز مل جائیں کہ اس میں دو اعتراض بیریئر ٹاؤن نے اٹھائے تھے ایک تو ہمیں زمین کم دی اور دوسرا ریڈ زیادہ اپلائے کیا دیکھیں اگر ریڈ زیادہ اپلائے کیا تو اس میں حکومت سندھ کے جو وضاحت تھی اس ٹائم کی وہ تو یہ بھی تھی کہ یہاں پہ بیریئر ٹاؤن کا بننا سندھ کے لیے اور اوورال اس ایریا کے لیے خوش آئند بات ہے کہ جو اس کے گردنوا کی جو لینڈ ہے اس کی اہمیت بھی بڑھ جائے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب نیب کی کاروائی شروع ہوئی تھی اور چار سو ساٹھ ہرم روپے کی جو قیمت کا تعیون کر دیا گیا تو بیریئر ٹاؤن کو بھی اس وقت ماننا پڑا تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر بیریئر ٹاؤن اپنے اسی وعدے کے مطابق ادائیگی کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ساری کی ساری چیزیں بہتری کی طرف چلے جائیں گے آخر میں میں آپ لوگ کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے سوشل میڈیا گروپس ہیں وارسائپ گروپس ہیں مختلف فیس بک پہ بھی گروپس ہیں جہاں سروے آف پاکستان کی طرف سے ایشو کیا گیا ایک میپ ہے وہ فلوٹ کر رہا ہے اب وہ ہم کسٹمرز تک بھی پہنچ رہا ہوگا آپ تک بھی پہنچ رہا ہوگا اور مجھ تک بھی پہنچ رہا ہے اس کے بارے میں مختلف لوگوں نے مختلف اپنی رائے دی ہوئی ہے اور میں بھی اپنی رائے دینا چاہ رہا ہوں تو اس ویڈیو میں ہم یہ ریکارڈ کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں یہ جو میپ جس پہ پرپل کلر کا ایریا آٹ او بانڈی وال قرار دے دیا گیا اور ییلو کلر کا لائٹ ییلو کلر کا ایریا جو سیف زون میں قرار دیا گیا اور یہ بہریہ ٹاؤن کا وہی سولہ ہزار آٹھ سو چھانوے اکر جگہ کو لے کے جب ہم ڈسکس کرتے ہیں یہ وہ ایریا اس کے اندر بتایا جا رہا ہے تو یاد رہے کہ یہ ایریا جتاں بھی اس میپ کو ڈسکس کیا جا رہا ہے سال دوہزار انیس میں جب چار سو ساٹھ عرب روپے کی اماؤنٹ ادائیگی کے لیے جس کی بات کی جاری تھی اس ٹائم جو نقشے پیش کیے گئے تھے یہ آل موسٹ سیم نقشہ ہے اگر اس میں بالکل سلائیڈ سا کوئی انیس پیس کا فرق ہو تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا لیکن میرے ایکسپیرینس کے مطابق میں نے اس کو جج کیا ہے کیونکہ پرانے محب ابھی مل نہیں رہے تھے میری نظر سے نہیں گزرے یہ جو سروے ریپورٹ ابھی سپریم کورٹ میں پیش کی گئی ہے یا اس کے مطابق میپس پیش کیے گئے ہیں یہ سارے کی ساری ریپورٹس یہ سارے کے سارے میپس یہ وہی اسی کے مطابق ہیں جو سال دوہزار انیس میں جمع کروائے گئے تھے اور یہ اسی طرح کی لینڈ اس میں کوئی چینجز نہیں ہیں جو چینجز تھیں فار اگزیمپل میں آپ لوگوں کو میرے فنگر ٹپس پہ ہیں کہ فار اگزیمپل سب سے پہلے جو ایریا باؤنڈری وال سے باہر ہوا تھا وہ بہریہ سپورٹسٹی کا اور بہریہ پیرادائز کا علاقہ تھا اور وہ آج بھی باؤنڈری وال سے باہر ہی ہے کوئی نیا علاقہ باؤنڈری وال سے باہر نہیں گیا پیسنگ ٹوانٹی سیون کا کچھ ایریا کچھ پلوٹس تھے جو ڈاؤٹفل تھے پیسنگ ٹوانٹی ایٹ کا علاقہ پیسنگ ٹوانٹی نائن کی تین سٹریٹس ہیں جہاں پہ پانچ سو گس کے پلوٹس ہے اور وہ باؤنڈری وال سے باہر چلا گیا تھا پیسنگ ٹوانٹی ایٹ میں جہاں ڈانسنگ فاؤنٹین بناوا ہے اس کے بالکل قریب ایک سو پچیس گس کا وہ پورے کا پورا پرسنگٹ ہے جو سیف زون میں ہے باؤنڈری وال کے اندر ہے وہاں لوگ گھر بنانا شروع ہو گئے ہیں جو باؤنڈری وال سے باہر ہے اس پہ ایک بھی گھر نہیں بنا اور ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہوئی وہاں پہ باؤنڈری وال بھی بیریئر ٹاؤن بنا کے یعنی سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق کہ وہاں پہ باؤنڈری وال بنی تھی اس کے بعد پرسنگ ٹھائٹی ٹو کا ایریا اور پھر پرسنگ ٹھائٹی تھری کا ایریا پھر سپورٹ شیٹی کے آگے والے پرسنگٹ ہیں جہاں پہ باؤنڈری وال لگائی جانی تھی وہاں لگ چکی ہے پرسنگ ٹھائٹی سیون کی طرف پرسنگ ٹوانٹی سکس کی طرف اس آرڈر کو مکمل کرنے کے لیے یہ باؤنڈری وال اسی ٹائم تعمیر کر دی گئی تھی تو اس میں میرا خیال ہے کوئی رد و بدل نہیں ہے میرے سامنے جو یہ میپس آ رہے ہیں ان کو دیکھ کے میں مزید آپ کو پریشان کروں یا خود پریشان ہوں تو میرے نزدیک تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے میں آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک تسلیل یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے دو چار پیشنیاں شاید اور پڑیں گی جو ابھی تک کا فیصلہ سامنے آیا جو محفوظ کیا گیا ہے یہ فیصلہ سال 2019 کے فیصلے کو جو ہے وہ زیادہ سپورٹ کر رہا ہے ایک سمپل سی بات ہے کہ بحریہ ٹاؤن نے اگر کچھ سندھ حکومت سے زمین لی تھی اس کا معافظہ ادا کرنا تھا اس میں ریٹ کا تائین جو اس وقت کیا گیا تو اس کو بحریہ ٹاؤن نے تسلیم کیا آج بحریہ ٹاؤن کو وہ ڈیل شاید ذرا تکلیف دے رہی ہے یا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں مہنگی زمین دے دی گئی اور ڈی ایچ اے کو یا دوسرے کافی سارے پروجیکٹس جو بنے ہوئے ہیں ایم نائن موٹروے کے اوپر لوگوں کو زمین ایک لاکھ روپے فی اکر کے حساب سے دی گئی تھی جبکہ بحریہ ٹاؤن کو اسی طرح کی زمین اسی علاقے بھی زمین اور اسی کے گرد و نوا میں سیم یعنی پرمیسز کے اندر جو زمین دی گئی وہ دو کروڑ پی جتر لاکھ روپے فی اکر کے حساب سے دی گئی تو اس پہ آج بحریہ ٹاؤن کو یہ مسئلہ ضرور ہو رہا ہے لیکن مجھے جو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ اگر بحریہ ٹاؤن اپنے کمیٹڈ جو آپ نے تسلیم کیا تھا جو بحریہ ٹاؤن نے بیسیکلی اون کیا تھا تسلیم کیا تھا اگری کیا تھا اس فیصلے کے مطابق اور سپریم کورڈ کے فیصلے کے مطابق چار سو ساٹھ عرب روپے کی ادائیگی کرتے رہتے ہیں جس میں اکتیس عرب روپے کی ادائیگی ابھی فورا کرنی ہے جو کہ شاید سپریم کورڈ اس میں بھی کوئی ریلیکسیشن دے دے گا لیکن اگر اس میں کرتے جاتے ہیں تو انشاءاللہ نہ بحریہ ٹاؤن کے لیے کوئی مسئلہ ہوگا نہ بحریہ ٹاؤن کے الوٹیز کے لیے کوئی مسئلہ ہوگا اور ایک اندازے کے مطابق جو میرے پاس انفرمیشن ہے نوے ہزار سے زیادہ الوٹیز کو بحریہ ٹاؤن کراچی پوزیشن ہینڈ آور کر چکا ہے اور شاید ہی کوئی ایسا پیسنگ ہے بحریہ ٹاؤن میں جہاں پہ لوگوں کو پوزیشن نہیں ملا اور لوگوں نے اپنی گھر بنانے نہیں شروع کیے تعمیر کا کام شروع نہیں ہوا آپ دور دراز کا علاقہ پیسنگ 33 ہے پیسنگ 40 ہے پیسنگ 41 ہے اس کے اندر بھی آپ جا کے دیکھیں گے اس میں بھی آٹھ دس پارہ پندرہ یا بیس مکانات آپ کو بنتے ہوئے نظر آئیں گے اور کچھ بن بھی چکے ہیں اسی طرح بیریہ پیرادائز کا علاقہ 47 ہو پیسنگ 54 کا ایریا ہو پیسنگ 50 ہو یا 51 کا ایریا ہو وہاں پہ بھی لوگ اپنی رہائش بھی رکھ چکے ہیں اور کنسٹرکشن بھی چل رہے گی اسی طرح پیسنگ 23 کا ایریا جو باؤنڈری وال کے اندر ہے سیو زون میں ہے ایر وی ویلاز بھی اس کا قریب بن رہے ہیں وہاں بھی ہر طرح سے کنسٹرکشن شروع ہو چکی ہے یعنی ایک عام تاثر یہ ہے کہ بہریہ ٹاؤن نے آل موسٹ اپنی 90% الوٹیز کو پوزیشن ہینڈوئر کر دیا آفر کیا ہوا ہے کہ آئیں آپ لوگ پوزیشن لیں اور اپنا گھر بنانا شروع کر دیں اور ایک بڑی تعداد میں لوگ اپنے گھروں کی تعمیر شروع بھی کر چکے ہیں اچھا اس میں اب میری کیا رائے ہے میری ان ساری چیزوں کے لے کے یہ رائے ہے کہ گھبرانا نہیں ہے مضبوط اصاب کے ساتھ آپ لوگوں نے چلنا ہے آپ لوگوں نے جلد بازی کے فیصلے نہیں کرنا ہے صبر و تحمل کے ساتھ چلنا ہے اور دیکھیں یہ چیزیں بہریہ ٹاؤن نے خود ایک اپلیکیشن فائل کی تھی سپریم کورٹ میں تو جس کے عوض یہ چیزیں تھوڑی سی سامنے آئیں یا بہریہ ٹاؤن کو آئے تف ٹائم دیکھنا پڑ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان ساری چیزوں کو سیاسی رنگ بھی دے دیا گیا لیکن الٹی میڈلی کیا ہوگا یہاں پہ پبلک انٹرسٹ ہے تھرڈ پارٹی انٹرسٹ ہے آپ میں یا ایک چھوٹا سا بچہ بھی سمجھتا ہے تو پھر یہ تو سپریم کورٹ ہے اور بڑے ادارے ہیں انشاءاللہ سب لوگ اس چیز کا خیال کریں گے دیکھیں گے اور یہاں پہ آپ لوگوں کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا اب بحریہ ٹاؤن کے لیے بھی میرا خیال ہے کہ یہ رقم کی ادائیگی یہ بہت بڑا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے ہاں جہاں مسائل ہیں جو ایریاز واقعی باؤنڈی وال سے باہر چلے گئے ہیں اب ان کا کیا بنے گا ان کے لیے دیکھیں بحریہ ٹاؤن نے کچھ ریپلیسمنٹ کے لیے بھی آفر کیا ہوا تھا خاص کر بحریہ ٹاؤن کے متاثرین کی ایک فیرست جو دوہزار انیس میں تیار ہو گئی تھی یا اس سے بھی پہلے کچھ ایریہ تھے جو بحریہ ٹاؤن ڈیکلیئر کر چکا تھا کہ یہ ایریہ فار ایجامپل پیسنگ 23A کا ایریہ جو بحریہ ٹاؤن کو نہیں مل رہا تھا تو بحریہ ٹاؤن نے ریفنڈ بھی کیا بحریہ ٹاؤن نے ریپلیس بھی لوگوں کو کہیں نہ کہیں ایلوکیٹ کی ہوگی زمین اور کہیں ویلا والوں کو اپارٹمنٹ کی طرف ارجسٹ کیا پلوٹ والوں کو دوسرے پلوٹ کی طرف کیا اس طرح کی چیزوں کے ذریعے یہ لوگ کمپنسیشن دیتے رہیں تو مزید بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا ایریہ ہوا جو ایک سلائیڈ سا فرق اگر آپ میں کوئی نظر آیا اس میں بھی بہترین طریقے سے بحریہ ٹاؤن کوشش کرے گا کہ انشاءاللہ لوگوں کو کمپنسیٹ کیا جائے اگر تو یہاں پہ ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں ہوتا تو دوبارہ سے جس طرح جماعت اسلامی پہلے بھی کود پڑی تھی اٹھ کے میدان میں آگئے تھے اور بہریہ ٹاؤن کے ساتھ انہوں نے بالکل جو ہے وہ ٹکر لی تھی اور جو حق دار تھے ان کو ان کا حق دلایا تو آہندہ بھی کچھ اسی طرح کی جو میں یہ سمجھتا ہوں جماعتیں لوگ جو اپنا حق لینا جانتے ہیں تو وہ اسی طرح سے حق لیں گے بھی اور میں آپ لوگوں کو ابھی یہاں یہ بتاتا چلوں کہ ابھی نہ بہریہ ٹاؤن کو کچھ ہو رہا ہے نہ آپ لوگوں کی پروپٹیز کو کچھ ہو رہا ہے ساری کی ساری چیزیں پوزیٹیو ہیں بلکہ یہ جو کیس جس کی ہیرنگ ہوئی ہے یہ اگر میں جس اینگل سے دیکھ رہا ہوں تو مجھے یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں it's in favor of all بہریہ ٹاؤن اور بہریہ ٹاؤن الوٹیز انویسٹرز اور جو بھی یہاں ڈیویلپرز بیلڈرز کام کر رہے ہیں اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے بلکہ خوشکبری یہ ہے کہ آئندہ جو فیز آئے گا اس میں بہریہ ٹاؤن کی پروپٹیز لیز کی طرف انشاءاللہ جائیں گے کیونکہ سال 2019 میں جس نقشے کے اوپر سپریم کورٹ سٹیمپ لگا چک ہے اس نقشے کے مطابق اب آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی پروپٹی سیف زون میں ہے کے نہیں اب اگر یہ نقشے چاہیے ہیں تو سکرین پر نمبر دیئے گئے میری ٹیم سے لے لیں میٹھی ویڈیوز کے لئے ہمارے ساتھ رہے گا Thank you so much